ایک سمیٹھی بات ہے بہت ہی خوبصورت رام گر نام کا ایک گاؤ تھا وہاں سنینہ اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی سنینہ بہت ہی کام چون اور آل سی کسن کی لڑکی تھی اسے گھر کے کاموں میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا تھا اسے تو بس اپنے سپنوں کی دنیا میں رہنا ہی پسند تھا وہ بس سپنے ہی سپنے دیکھا کرتی تھی ایک دن کی بات ہے ہر روز کی طرح اس کی دادی کھانا بنا رہی ہوتی ہے تمہیں سنینہ بہا کر دادی سے پوچھنے لگتی ہے دادی جی آپ ایک بات تو بتائیے کیا ہم جو سپنے دیکھتے ہیں وہ کبھی سچ ہو سکتے ہیں میرے سپنوں میں تو پوری جادوی دنیا بستی ہے مجھے ترہ ترہ کے سپنے آتے ہیں کیا یہ سپنے کبھی سچ ہوں گے کیا میں سپنوں کی دنیا میں جا پاؤں گی سنینہ کی ساری باتیں سننے کے بعد دادی اسے کہتی ہے دیکھو سنینہ سپنوں کی دنیا واسطہ وقتہ سے بلکل الگ ہوتی ہے وہاں جو ہمارے مندے ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے پھر اس کا حقیقت سے کوئی سمبرد نہیں ہے دیکھو جادوی سپنے سپنوں تک ہی ٹھیک ہیں ایسی جادوی دنیا حقیقت میں کئی بھی نہیں ہے تو اس لیے اپنے سپنوں سے باہر آ کر سامنے دیکھو جو دنیا تمہارے سامنے ہے یہی سچ ہے اور یہی ستیہ ہے اور سنینہ میری بات گوہ سے سنو تم ایک لڑکی ہو گھر کے کام کارج میں کیا لگاؤں یہ سپنوں کی دنیا سے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ ہی دیل میں شام ہو جاتی ہے یہاں سنینہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو کر وہی اپنے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے دادی کی سمجھائیوی باتوں کا اس پر کھوئی بھی اثر نہیں ہوتا بہت اوپس اپنے سپنوں میں ہی جینا پسند کرتی ہے اب سنینہ اور اس کی دادی رات ہو جانے پر اندر کے کمرے میں آ کر دونوں سو جاتی ہیں سنینہ گہری نیند میں وہیں اپنے سپنوں کی دنیا میں دیرے دیرے چلی جاتی ہے اور یہاں سنینہ اپنی جادوی دنیا میں آ جاتی ہے اس کی جادوی دنیا بہت خوبصورت ہے یہاں پر صرف سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ سنینہ کو چاہیے وہاں پر ایک چھوٹا سرطالہ بھی ہے جس کے کنارے بیٹ کھل سنینہ کو بہت آنند آتا ہے سنینہ اپنے شپنوں میں اس پر اپنے کنارے ضرور بیٹھتی ہے اسے یہاں بیٹھنا بہت پسند آتا ہے اگلی صبح ہو جاتی ہے سورج اپنی جگہ پر پوری طرح سے آ جاتا ہے یہاں ہر روز کی طرح دادی سنینہ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی سنینہ کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا بنانا یہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے چونکہ دادی کو سنینہ کی ہر وقت چندہ ستائے رکھتی ہے کہ سنینہ کو گھر کا ایک بھی کام کرنا نہیں آتا دادی کو یہی بھائی ستا رہا ہوتا ہے کہ کل کو اگر میری آنکھے بند ہو گئی تو اسے پکا کر کون کھلائے گا کم سے کم یہ کھانا بنانا سیکھ جائے تو میں بھی چندہ مبت ہو جاؤں لیکن سنینہ یہاں وہیں اپنے جادوی سپنوں کی باتیں لے کر دادی کو کرو دلا دیتی ہے یہاں دادی بہت ہی کرو دیت ہو کر اسے کہنے لگتی ہے دیکھو سنینہ میں تمہیں آخری بار سمجھا لیوں اپنی جادوی دنیا سے باہر آ جاؤ اور گھر کے کام سیکھ لو میری آنکھیں بند ہو گئی تو تمہیں کھانا بنانا بھی نہیں آتا اور اگر تم نے گھر کے کاموں میں اسی طرح سیالس دکھانا بند نہیں کیا تو جلد ہی میں تمہارے لیے کھانا بنانا بند کر دوں گی اپنے کام تم خود ہی دیتے لینا کیونکہ اب مجھ سے بھی اتنے گھر کے کام نہیں ہوتے بڑی ہو گئی بجائے اس کے تم مجھے پکا کر کھلاو اب یہ بھی بیٹھ کر میرے ہاتھوں کا ہی کھانا کھا رہی ہو دادی کی یہ کروی باتیں سنینہ کو بہت بسا آ جاتا ہے سنینہ گھر سے باہر آ جاتی ہے اور من نہیں من دادی کو کوس رہی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ کیسی دادی ہے ایک کھانا بنا کر کھلاتی ہے تو اتنی باتیں سناتی ہے کیا ہوا اگر مجھے کھانا بنانا نہیں ہاتا تھو کاش میرے ماتا پیسہ زندہ ہوتے تو آس دادی کی اتنی کڑڑی باتیں مجھے نہیں سننی پڑتی دادی بہت بری ہے دن لر مجھے سب باتیں ہی زلاتی رہتی ہے دادی کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی دادی کا پیان اور فکر یہ تو اسے دکھائی ہی نہیں دیتا وہ بس انہیں کوسٹی لی آگے بڑھتی ہے سنینہ اپنے غصے میں بس چلتی جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کھر جنگل تک آج گری ہے تب ہی یا چھپنک اسے کہیں سے آوازیں آنے لگتی ہے جیسے کوئی اسے پکا رہا ہو سنینہ سنینہ ہاں ہماری طرف دیکھو یہاں دیکھو ہم یہاں ہے تب ہی وہاں کھری سنینہ اپنے دائے بائے دونوں طرف دیکھنے لگتی ہے کہ اسے دکھائی دیتا ہے وہاں پر دو الگ الگ رمگو کے سنینہ کے پاس آنے لگتی ہے پہلے یہ پیرے رنکہ آتا ہے جس کا نام ہے نٹو پھر یہ جامونی رنکہ خاتو اب وہاں باری باری اپنی بات سنینہ سے بتانے لگتے پہلے پیرہ والا نٹو اپنی بات شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو سنینہ ہم چانتے ہے کہ تمہیں جادوی سپنے آتے تو مگر چاہو تو ہم تمہارے یہ جادوی سپنے سچ کر سکتے ہیں پس اس کے لئے تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی پھر یہ جامونی رنکہ خاتو اپنی بات کہنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سارے سپنے سچ کر سکتے بس اس کے لئے تمہیں اپنی دادی کو مار کر ان کا دل ہمیں لا کر دینا پڑے گا یہ دل جیسے ہی ہمیں ملے گا ہماری طاقت بر جائے گی ہم دکھنے میں بھلے ہی معصوم لگتے ہو لیکن ہم ویسے ہے نہیں ہم رہے پاس بہت ساری شکتی آئے تمہیں دے دو اور ہم تمہیں تمہاری جادوی دنیا میں دیر دیں گے یہ سب سنتا سنینہ ہم دو مزی کے لگتی ہے میں تم دونوں کی بات بلکل نہیں مانوں گی تم دونوں کے پاس یہ ساری شکتیا کیسے آسکتی ملا تم دونوں تو ٹھرے معمولی سے پچھی تم دونوں جھوٹ میرے ساتھ مزا کر رہے ہوں مجھے سب پتا ہے آخر تم جی مانوں سے پچھی میرے جادوی سپنوں کو سچ کیسے کر سکتے بھلا چھلو ہٹو گھر میں بیدو مجھے اپنے گھر جانا سنینہ کی ساڑھی باتیں سننے کے بعد بیدو نہ اسے کہنے لگتے اتنے میں دونوں سے بے ہوش کر دیتے سنینہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور یہاں نکٹو اور خرطو ایک دوسرے سے آپس میں چاک چاک رہے ہوتے ہیں کہ چلو آج اس لڑکی کے سامنے اپنا اصلی روپ دکھا ہی دیتے ہے سنینہ ہوش میں آتے ہی دیکھتی دونوں پھکشی اپنے آکار سے چال بنا بڑھ چکے ہیں ان دونوں کا یہ بڑا آکار دیکھ سنینہ دند رہ جاتی ہے پہ دونوں سے کہتے ہے کہ ہم تمہارے سارے جاد ہوئی سپنوں کو سچ کر سکتے ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کیا سچ میں تم میرے سارے سپنے شام ہو چکی ہوتی ہے اور سنینہ بہت دیر سے اپنے گھر آتی ہے وہ صبح صبح دانی سے غصہ ہو کر جب ہی تھی تو اب شام کو لوٹی ہے اور آکر دادی کے پاس بیٹ جاتی ہے لیکن دادی اس پر بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے سنینہ کیا تمہیں تھوڑی پہ بتی ہے جب تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری بوڑی دادی گھر پر تمہارے نے کتنا پریشان ہو رہی ہوگی تم صبح کی گئی اب ہی آ رہی ہوں شام ہونے پر سورج دنے کے بعد میں کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہیں رہ سارے گاؤں میں میں نے تمہیں ڈھون دیا تمہیں عقل ہے تو وہ اپنی دادی سے سالی جھوٹی باتیں کہنے لگتی ہے دادی میں آپ سے غصہ اکھل نہیں گئی تھی میں تو بس ایسی اداس ہو کر باہر چلی گئی تھی پتہ نہیں چلتے چلتے میں کہاں پہنچ گئی وہاں سے آنے یہاں دادی اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے اگلی ور میں بہت سا رشان ہو جاتی ہوں لیکن یہاں پر دادی کو کیا پتہ کہ سنینہ کے من میں کچھ اور ہی چورہ ہے وہ تو بس رات ہونے کا انتظار کر رہی ہے کہ دادی کو مار کے ان کا دل نکال لیں اور یہاں رات ہو جاتی ہے ہر روز کی طرح سنینہ اور دادی اندر کے کمرے میں آ کر دونوں ہی سو جاتے ہیں لیکن سنینہ کو آج کی رات نیند کیسے آئے گی اسے تو اپنے جادوی سپنے سچ کرانے کا سر پہ بھوٹ جو سوال ہے وہ تو اپنی چادر کہ کس طرح دادی کا ڈل نکالو